اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دنوں دیش میں بھرم کی خیتی کون کر رہا ہے نئے کسان بلکل لے کر دوش پچار کون پھیلا رہا ہے کیا کسان آندولن ایک بڑے ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ویروہد صرف موڈی سرکار کا ویروہد کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ تمام سوال کسانوں کی فکر سے جڑے ہیں اور ہم بار بار کسانوں کے حد کی بات کرتے رہے ہیں اسی لیے آپ کو اور دیش کی کسانوں کو ایک بار پھر سابدھان کرنے والی ایک ریپورٹ دے نئے کشی کانون پر سب سے پہلے کانگریس نے کوہرام مچانا شروع کیا پنجاب ہریانہ سے اٹھی لڑائی سبھی بیبکشیوں کو راس آئی اور پھر دلی تک کسانوں کے نام پر دنگل شروع ہو گیا نئے کشی کانون کے نام پر سبھی بیبکشی پارٹیوں نے روٹیاں سیکنی شروع کر دی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جس اے پی ایم سی منڈیوں کے نام پر سیاسی پارٹیاں نئے کشی کانون کا ویروض کر رہی ہیں یہی باتیں کانگریس اپنے چنانوی گھوشنا پتر میں لکھتی رہی ہیں دیکھئے یہ کانگریس 2019 کا چنانوی گھوشنا پتر ہے جس کی 11 پوائنٹ میں لکھا ہے کانگریس کشی اوپج منڈی سمیتیوں کے ادھینیم میں سنشودھن کرے گی جس سے کی کشی اوپج کے نگریات اور انتراجیہ ویپار پر لگے سبھی پتیبند سماپت ہو جائیں 2019 ہی نہیں اس سے پہلے 2014 کے چنانوی گھوشنا پتر میں بھی کانگریس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ستہ میں آنے کے بعد اگریکلچر پروڈیوز مارکٹ کمیٹی یعنی اے پی ایم سی ایکٹ کو ختم کر دے گی تاکہ کسان اپنی مرضی سے کہیں بھی فسل بیچ سکے کانگریس کا بھی یادی آپ مینیفیسٹو دیکھیں وہ بھی قریب قریب اسی طرح کی بات کر رہے تھے آج کیونکہ ایجوٹیشن کا سمیہ ہے تو وہ اس پہ تھوڑی شاید لیپا پوتی کرتے ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ورش 1955 کا آوشک وستو ادھینیم اب پورانا ہو چکا ہے اب اس طرح کے نیانتران کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اس لئے کانگریس نیا کانون لائے گی جس میں صرف یدد جیسے حالات میں ہی آوشک وستو کانون کو لاغو کیا جائے گا 2014 میں لوگ سبا چنہوں سے ٹھیک پہلے کانگریس سرکار نے فلوں اور سبزیوں کو اے پی ایم سی اکٹ سے باہر کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ کسان اپنی پیداوار جہاں چاہے بیج سکیں کانگریس نے اسے اپنی سرکار والے راجیوں میں لاغو بھی کیا تھا اس سے پہلے 2013 میں کانگریس پارٹی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ سبھی کانگریس ساسیت راجیوں میں فلوں اور سبزیوں کو اے پی ایم سی اکٹ کی لسٹ سے باہر کیا جاتا ہے اس اکٹ سے باہر آنے سے کسان اپنی فل سبزیوں کو منڈی سے باہر کھولے بازار میں بھی بیج سکتے ہیں اور نئے کشی کانون میں بھی کسانوں کے ہیت میں یہی ساری باتیں لکھی ہیں لیکن جب ووٹ کی لہلاہاتی فصل سامنے دیکھتی ہے تو ہر سیاسی دل ہسیاں اٹھا کر کاتنے نکل پڑتا ہے اور نئے کشی کانون کو لے کر بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہے تب ہی تو ترنمول کانگریس اور رام آدمی پارٹی جیسے سیاسی دل بھی جن کے گھوشنا پتر میں کسانوں کو لے کر کوئی بڑا ویزن نہیں دیکھتا وہ بھی کشی کانون 2020 کا ویروت کر رہے ہیں اور جس کانون کو دیش کے پردھان کسانوں کا رکشک بتا رہے ہیں اس کو لے کر ویروتی پارٹیاں بھرم پھیلا رہی ہیں اور سرکار پر بینہ شرط بازچیت کا دباب ڈال رہی ہیں